بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب ناظرین مختلف خبریں لیکن اس وقت ایک خبر جس نے حلچل مچا دی ہے وہ اسرائیل کے صدر کا خود تسلیم کرنا کہ پاکستان کا وفت انہیں ملنے آیا اب اس میں ایسی کیا بات چیت ہوئی کون لوگ شامل تھے کس نے بھیجا تھا اور ساری گیم کا مقصد کیا تھا عدم اعتماد سے پہلے جو نواز شیف صاحب کی اسرائیلی سفیر سے ملاقات اور وہ تمام باتیں تھی اب اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے میں مرحلہ وار آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں یہ مسئلہ اصل میں ہے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید خبریں بھی ابھی آپ کو پتہ ہے نواز شیف صاحب جو بیمار ہوئے ان کا علاج پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہا گیا تھا جی ممکن نہیں ہے انہیں باہر بھیجنا ہوگا لازمی لندن یہ ترقیب نکالنے والے پروفیسر ڈاکٹر جو ہے وہ انہیں پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ آتھورٹی میں لگا دیا کہ ایڈمن بڑا ساتھ اس کے ساتھ شور مچا ہوتا پچھلے دنوں کے یہ روس کے ساتھ پاکستان کا کوئی معایدہ نہیں ہے مصدق ملک بھی لگے رہے سارے صافی بھی شور مچاتے رہے کہ معایدہ ہے تو دکھائیں تو اب روس کے منسٹری نے وہ ویب سائٹ جو ہے وہ پبلش کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کو خود ہر چیز کا اندازہ ہوگا اور دیکھیں خود موجودہ حکومت نے تسلیم بھی ساتھ کر لیا کہ گندم خریدنے کی اجازت انہیں مل گی انکل سام سے البتہ پیٹرول اور گیس انہیں نہیں ملے گا اس کا فائدہ نہیں کیوں پاکستان کے پچھتر فیصد جو آپ کو پتہ ہے ریزرورز ہیں فورن ریزرورز وہ استعمال ہوتے ہیں اس پہ تو آئی ایم ایف کے چنگل سے آپ نکل جائیں اگر گیس اور پیٹرول بھی سستہ ملے تو امریکہ تو ایسا نہیں کرنے دے گا تو جو گندم جو امپورٹ کرنے دی جاری ہے یہ وہی معایدے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کو نظر آئے تھے روس کے پھر ایک آڈیو کال عمران خان کے بارے سے ملک ریاض کہہ رہا ہے عاصف علی زرداری سے جی کہ میرا بیچ میں پیچ اپ کروا دیں جی اس کا جواب میں بڑا لوجیکل دے سکتا ہوں دیکھیں ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کا مضبوط ترین صدر جب اس نے ٹویٹ کی تھی پاکستان کے بارے میں اور پھر عمران خان نے جواب دیا پھر ملاقات اس کے سامن اونگلیاں دکھا دکھا کہ طاقتوار صدر سے بات چیت ہو رہی ہے پھر ستائے سروی کو آپ کو یاد ہوگا ہندوستان پاکستان کا معاملہ ابھی نندن کو چائے پلا کر بجھوائیا گیا جہاز گرائیا گیا تیرہ پارٹیوں کی سیاسی پارٹیوں کی ناک کٹوائی گی سو سالہ عذاب سے لڑنے والے کرونا سے لڑ گیا آئی ایم ایف کے سامنے وہ پٹرول کی قیمتیں نہیں کہ ہم نے جدرال یہ لیڑ گئے سارے پاکستان کے طاقتوار لوگ ایک طرف اور اس طیفہ نہیں لے سکتے بلکہ جاتے ہوئے عمران خان انہیں زلیل کر گیا بلکہ ننگا کر گیا اور اس سے بھی بڑا دیکھیں جہاں نے کال نکال لی کہ ملک ریاض اور ٹی بی کے مریض کی طرح اللہ معاف کرے وہ خانسی کرتے ہوئے بظاہر زرداری صاحب کی آواز ایک کال اچھا یہ کال درست ہو سکتی ہے کیونکہ ایک اور کال بھی ہے آسفلی زرداری اور ملک ریاض صاحب کے درمیان بڑی پرانی پارٹنرشپ ہے یہ بلاول کی شادی کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان تھے انہیں خدشہ تھا اور یہ ملک ریاض کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ملک بلاول زرداری سے ہم جنس پرست نہ ہو گئی وہ شادی نہیں کرنا چاہتے انہیں سمجھائیں ان کا کریئر ہے یہ کال ریکارڈ پر موجود ہے کچھ دنوں بعد یہ بھی منظریں آم پر آئے گی بڑے مستند صحفیوں نے مجھے بتایا ملک ریاض اس بات کی نشاندہی بھی کہہ رہی ہے کہ بلاول کا سیاسی کریئر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ شادی کرنے بظاہر لوگوں کو پتہ نہ چلی تو خیر یہ باتیں یہ کال اصلی ہو سکتی ہیں ان کا ذاتی معاملہ ہے عمران خان کا اس میں کوئی تعلق نہیں کوئی دو شخص آپس میں باتیں کہہ رہے ہیں جو مرضی بات کریں پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں وزیراعظم کا آپ کو پتہ دکھایا ہوا مراسلہ ستائیس مارچ کا یا پاکستانی سفیر کی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں امریکی دھمکیوں کی باتوں پر یقین آج تک نہیں ہے تو یہ ایک سیاسی اداکار اور ایک بیوپاری بلکہ ایک بیوپاری اور ایک بنارسی تھگ نمہ سیاستدان یہ الفاظ سے میرے نہیں ہے یہ میاں نواشی صاحب کے ان کے بارے میں آسفل زرداری صاحب ہوں گا ان کے کہنا تھے کہ آسفل زرداری کی حیثیت ایک جیب تراش جیب کترے سے زیادہ نہیں ہے تو اب یہ انہوں نے کہا ان کے دامن میں دینے کو ہے کیا اب تیرہ پارٹیوں سمیت ان کے نیوٹرل سکندوں پر بایٹ کر اقتدار میں آئے جس کے بارے میں ابھی بنگلہ دیش کی وزیراعظم نے کہہ دیا نیوٹرلز کے بارے میں بھی کہ بنگلہ دیش کی ترقی کی وجہ یہ ہے ہمارے پاس وہ کاخول اکیڈیمی کے پڑے ہوئے وہ جرنیل جو کاخول اکیڈیمی اس میں پڑھنے کے لیے وہ سنفیان ڈراما بھی شاید دیکھتی رہی ہیں اس میں آپ دیکھ لیں وہاں سے اور عرب دنیا میں وہ آتے ہیں وہ جرنیل بنتے ہیں وہ وہاں جا کے اپنے ملکوں کا کیا حال کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا تو ان نیوٹرل لوگوں کے کندوں پر آسفل زرداری صاحب اور نواز شیف صاحب جیسے لوگ بیٹھ کر پاکستان کی سیاست کے ملک کیا کھلوار کر گئے یہی کھلوار کرنے کے لیے اسرائیل کے دیکھیں عام دستور ہے کوئی دنیا سے چلا جائے تو اخلاقی طور پر اس کی مٹی سوکھنے تک سبر کیا جاتا ہے ان لوگوں نے بغیرتی میں بہب وطن حکومت جانے کے بعد ابھی گرد بھی نہیں بیٹھی ان کی حرکتیں دیکھیں معاملہ شروع تعدم اعتماد کی تحریک سے پہلے جب میاں نواز شیف صاحب کو اسرائیلی سفیر کی ملاقات لندن میں ایک خبریں سامنے آئیں اب دیکھا جائے تو میاں صاحب کے پاس دینے کو کیا تھا یہ تجویز لے کر پھر لاہور کا کباریا گیا اس نے کہا کہ آپ نے فوج کے بارے میں بہت زیادہ باتیں گئیں کمر باجوا صاحب کے بارے میں یہ آپ کو کسی صورت میں تسلیم کریں کہ البتہ ایک راستہ موجود ہے اور آپ پاکستان کے وہ وحد سیاستدان ہیں جن کا اسرائیل میں بڑا گہرا تعلق ہے آپ کے پاس ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بیٹ دور دروازے سے پاکستان اسرائیل کے تعلقات بنوا سکتے ہیں عرب دنیا میں بھی یہ لوگ ہیں جو مسال قائم کر چکے ہیں ان سے بھی آپ کے گہرے تعلقات ہیں عرب امرات کا شاہی خاندان سعودی عرب کا شاہید خاندان یہ آپ کے گیرنٹور رہے ہیں سب سے زیادہ قریب رحیل چریف مسلم فوج کے کمانڈر آپ کے سب سے زیادہ قریبی ایسے میں آپ سے بہتر شخص اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے میں پاکستان میں کوئی نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی صحافی نے جو بھی بیان دیا کہ یہ جو پاکستان سے وفت آیا ہے یہ ہم اگلے دو تین سالوں کے اندر پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کروا لیں گے کیوں کہ انہیں پتا ہے کہ میاں صاحب پاکستان کے لیڈر ہیں پہلی مرتبہ نہیں دوسری مرتبہ وفت گیا ہے اور دونہ دفعہ پاکستان مسلم نون کے دور میں گئے ہیں اب اس پورے سیٹسٹ اپ کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا مرحلہ جو کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے اور اس کا اثر بھی دیکھا جائے گا کہ پہلے یہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ جو بھی جو معاملات تیہ ہوئے کہ لوگوں کی طرح سے کیا ریاکشن ہے اس وفت کے آنے جانے کا دوسرا مرحلہ پھر وہ میڈیا میں ہم خیال لوگ ہم صحافی مبشہ لکمان منصور علی خان غریدہ فاروقی اشرف قریشی نصر جعوید جعوید چودری، سلیم صافی، نجم سیٹی ان سب لوگوں کو استعمال کر کے ایک ڈائلوگ کی صورت میں ایک معاملہ اٹھایا جائے گا پھر ذہن سازی کا عمل شروع ہوگا پھر مذہبی رواداری کی بات ہوگی مذہبی طبقے کے اناثر کو جیسے مولانا اشرفی ہیں فرزد و ریمان صاحب ہیں مختلف طرح کے علماء جو ہر سیاسی حکومت کو ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں ان لوگوں کو اسلامی اقوال دہرا کر عمر اور محبت کا پیغام دہرا کر اس دوسرے مرحلے میں اور تیسرے میں پھر معیشت کی بات عرب امرات کی مثال دی جائے گی سعودی عرب کی مثال دی جائے گی ترکی کی مثال دی جائے گی کہ دیکھیں ہمیں وہ کدھر لگا گے خود کیا کر رہے ہیں ان تمام معاملات کو جوڑ کر کہ دیکھیں ہمارے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے ہماری ایکانومی پیروں پر کھڑی ہو جائے گی ہم یہ دیکھیں دور اصد نتائج اور اس وقت تک عوام اس تمام اثر سے آہستہ آہستہ نکل جائیں گے ہماری یاد آج تو ویسے ہی کمزور ہے کیونکہ انہوں نے کہا دیکھیں عمران خان یہودی ایجنٹ ہے شور مچا رہا وافت ان کا اس رئیل چلا گیا لوگ بھول جائیں گے الزام انہوں نے لگایا تھی کہ عمران خان کشمیر بیج گیا خود ہندوستان سے تجارتی معاہدے یہ کر رہے ہیں مہنگائی سے عوام کا جینا دھوبر کہتے ہیں جی عمران خان نے کیا ہوئے آج ایک بہینے میں چار مرتبہ قیمتیں بڑھا چکے ہیں پھر کہتے ہیں عمران خان معیشت تباہ کر گیا خود یہ کیا کرے کھڑے لائن لگا کے بلکل کبڑا نکال دیا کہ جی آئی ایم ایف کو عمران خان نے بیج دیا خود آئی ایم ایف کے سم نے بیٹھ کر وہ آیتیں پل پل کے حوالے دے رہے ہیں کہ تیری سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کو بیچ دیا ڈاکٹر باکر ازا ایجینٹ ہے اب سٹیٹ بینک کی ساری پالیسی کی مداخلت یہ خود تسلیم کر رہے ہیں آئی ایم ایف کو ڈا رہے ہیں اور ساتھ وہ ڈاکٹر حسن مرتضی وہ بھی اسی آئی ایم ایف کا اسی محکمے کا بندہ بھی لے ہے اب یہ عمران خان کی میڈیا کی ازادی کا گھلا گھوٹنے کے لیے آپ کو یاد ہے انہوں نے بڑا شور مچایا تھا ہر چینل پر دنیا کی خود پی کا آڈیدنس یہ لہ رہے ہیں وہی پیش کر رہے ہیں قانون میں صافی یہ اٹھا رہے ہیں صابر شاکر عمران ریاض ملیہ کا عرشد شریف ان کے پروگرام بند کروا دی ایف آئی ایرے کروا دی الزمات لگا دی ایسی مثال تاریخ میں پاکستان میں کبھی نہیں ملی جو سوشل میڈیا پر سب کو نظر آ رہا ہے عمران خان کو سیلیکٹڈ یہ فوج لائی ہے جی خود اسی سیلیکٹڈ کے تلوے چاٹتے رہے وہ بھی پتہ نہیں کریم لگا کے مطلب حالات انہوں نے اس نہج پر پہنچائے اس طرح یہ سارے معاملات کیے ایک ایک معاملے میں یہ بری طرح جو عمران خان کہتے ہیں ننگا ہو گئی سامنے بالکل سامنے آگئے ہر چیز عمران خان نے ان کی اتار کے سامنے دنیا کے رکھ دی یہ اسرائیل والا معاملہ سب سے بڑا معاملہ تھا اور یہ پوری جو عمران خان کی خلاف سازش ہوئی ہے اس کا بہت مین مرکزی ہے ورنہ آپ خود اٹھا کے دیکھیں کیا تکلیف پڑی تھی نے عمران خان کو ہٹانے سے کیا مسئلہ تھا کچھ بھی نہیں عمران خان سے آپ کے پاکستان کی ایک اچھا image بن رہا تھا آپ کے تمام ادارے ٹھیک جا رہے تھے آپ کے ساری performance جا رہی تھی economy بہتر جا رہی تھی مہنگائی جس کا ڈراما وہ سب کھل کے آگیا آپ کے سامنے تین سال آٹھ مہینے کس طرح عمران خان نے مینج کیا یہ آپ کے سامنے آگئے ایک مہینے میں ان کے سامنے سب کچھ کھل کے دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں دودھ کی طرح اب عمران خان سے مسئلہ صرف اور صرف اسرائیل کو تسلیم کرنے سے تھا اگر عمران خان اس کو کہتا ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کبھی کوئی problem ہوتا بھی نہیں لیکن عمران خان اس طرف جانے کو تیار ہی نہیں تھے وہ کہتے تھے آج وہ کتاب دیکھیں وہ جو صحافی مل رہے ہیں اسرائیلی صدر کو وہ کتاب دے رہی ہے کس کی قیدعظم محمد علی جناہ کی اب قیدعظم محمد علی جناہ کے فرمودات عمران خان دور آتے کہ جب تک ان لوگوں کو ان کی حقوق نہ ملیں فلسطینیوں کو کشمینیوں ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے حقیقت میں لوگوں کو تو اسرائیل کے شہروں کے نام تک نہیں بتاؤں گے ہمارا ان سے جھگڑا کیا ہے کچھ جھگڑا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہاں پر جو اس وقت ایک پوری ایک عبادی مسلمان عبادی ان کے حقوق کی وجہ سے ہم لوگ کھڑے ہیں اصولی موقف ہے نا اصولی موقف یہی ہوتا ہے اسی طرح ہمارے ساتھ والے ملک میں بھی دیکھ لیں ہندوستان میں بھی یہی ہو رہا ہے اب اگر یہ ان اصولی موقف سے ہم ہٹ جائیں تو پھر ہمارے تمام مسائل ہیں نیوٹرلز چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح حل ہو کہ انہیں ہندوستان کے ساتھ تمام معاملات ختم ہو اور وہ کروانے والا صرف اور صرف اسرائیل ہے کسی صورت میں نیوٹرلز کی کوشش کمر باجبہ کی کوشش ہے کہ ہر صورت میں جاتے ہوئے میں امن کا ایک پرائز لے کے جاؤں لیکن کس قیمت پر اپنے ملک میں آپ اتنی بڑی انارکی پھیلا دیں اپنے ملک کو بری طرح دیسٹیبلائز کر جائیں اور باہر آپ امن کے لیے کوششیں شروع کر دیں تو یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے لوگوں کو سب نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں ایک دو اچھے مستند ورلڈ صحافی میرے ساتھ پروگرام میں ہوا گے اور ان سے میں آپ بہت ساری یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کی روشنی پر میں آپ کو بتاؤں گا فلسطینی صحافی ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے جب میں آپ کو ساری باتیں کھل کر آپ کو بتائیں کہ جو وہاں موجود ہیں ان کے پاس خبریں اظائر ہیں وہ لوگ بھی لگے رہے تھے ان کا معاملہ اصل پارٹی تو وہ ہے تو وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پیج کو فالو کریں تاکہ آپ کے پاس یہ تمام اپ ڈیٹس آتی رہیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ